ایران کی گاڑی سے عراق کی گاڑی میں خوش شفٹ کیا جا رہا ہے میری زندگی کے سب سے خوبصورت دن اور کس طرح ہم یہ ذریع لے کے جا رہے ہیں بگیر کسی کاغذات کے بگیر کسی لکھت کے باب باب ابو سجاد باب وخر باب آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا سفر یہ ذریع کر کے آئی ہے شمال ایران سے جنوب عراق میں پہنچی ہے تو ٹائم تو لگے گا جنب یوسف کے موجزیں جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ کس طرح یہ منظر میرے سامنے آیا اسلام علیکم ناظرین کرام شکر الحمدللہ ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں آپ کی دعاوں سے مہران بارڈر پر اور یہ حضرت یوسف ابن موسیٰ قاظم کی ذریع لینے آئے ہیں یہ ایران کی گاڑی ہے اور اب یہ عراق کی گاڑی میں رکھ رہے ہیں اور ہم لسکو لے کے جائیں گے نجف کی طرف حضرت امام موسیٰ قاظم کا شہزادہ جنابی یوسف اور جن مومین نے اس میں حصہ لیا تھا ان کے لئے بہت ساری دعائیں یوسف ابن موسیٰ قاظم علیہ السلام موجود ہیں آپ پر ذریع قدر یہاں پر ماشاءاللہ مجھے تو میرے لیے بہت بڑی خوشی کی خبر ہے اور اتنا انتظار کیا ایک سال ہو گیا اس وری کے لئے اور اسی طرح گمبز بھی جب میں بسرا سے لینے کیا گرمی کی شدت تھی اب یہ سربی کی شدت میں درائیا ہوں مولا کا کرم ہے یوسف ابن موسیٰ قاظم کی ایران مازندران سے ذریع بنا کے آیا ہوں انشاءاللہ ویڈیو آخر تر دیکھیں گا کہ اسے اتار رہے ہیں کیسے نصد کرتے ہیں اور جناب یوسف کا روزہ ہم نے ایک اس طرح تیار کیا ہوا ہے جن جن مومنین نے بھی تعاون کیا ان کے لئے لاکھوں دعائیں اور امام موسیٰ قاظم اس کا عجر دیں گے ہم ایران کے بارڈر پر پہنچ چکے ہیں یہ پورا ایران کا بارڈر ہے اور اس طرف ایران اس طرف احراق اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد امام موسیٰ قاظم کے اسے حزاب جناب یوسف نے موسیٰ قاظم کی ذریع اقدس ایران سے عراق لے کے جا رہے ہیں اور اس وقت ہم موجود ہیں جنہیں میران بارڈر پر اور ایران کی گاڑی سے عراق کی گاڑی میں خوش شفٹ کیا جا رہا ہے میری زندگی کے سب سے خوبصورت دن اور میری بہت ساری دعائیں اور مومنین کے لئے جنہوں نے اس ذریع میں گنبرز میں اور روزے میں دعون کیا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ان کو آباد رکھے اشاد رکھے اور انشاءاللہ بہت ساری دعائیں آپ سب کے لئے چلیں جی زریع امام موسیٰ قاظم مججسا حقیر میرے مولا نے یہ کرم کیا ہے گنبرز بھی میں لے کے آتا مازم زندران سے اور آج زریع پہ لے کے جا رہا ہوں نجد اشرف کی طرف جنابی آقوب جنابی یوسف ابن موسیٰ قاظم علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وعالم حمد یقیناً آپ کو بھی دیکھیں خوشی ہوگی میری جو خواب تھا میرا آج اس کی تعبیر ہو چکی کہ میں پورا مکمل روزہ بنا چکا ہوں جناب یوسف ابن موسیٰ قاظم کا چلیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہاں سے لے کے جائیں گے نجد اشرف کی طرف انشاءاللہ شکر شکر الحمدللہ صبح سے ہم کھڑے ہوئے ہیں ایرا کی گاڑی پیز زری جو ہیں رکھ دی گئی ہیں آپ سب کے لئے بہت ساری دعائیں انسان میں ایران کا بارڈر ہے اور ہم ایرا کی طرف ابھی جائیں گے میرے لئے تو بہت بڑی خوش خبری ہے میرے لئے تو خوش نصیبی ہے اللہ نے مجھے اس مقصد میں کامیاب کیا اور شکریہ آپ کا بھی جس جس مومن مومنات نے اس میں تعاون کیا اللہ جانے میں نے کبھی کسی سے مانگا نہیں یہ سارا مر مولا موسیٰ قاظم نے خود ہی کیا ہے اپنے شہزادے کے لئے یہ ساری مشکلات کیسے آسان ہو رہی ہیں اور کس طرح ہم یہ ذریع لے کے جا رہے ہیں بگیر کسی کاغذات کے بگیر کسی لکھت کے اور بس میرے مولا نے کرم کیا ہے خود ہی نجف سے ہم آئیں چار پانچ گھنٹیں سفر کر کے اور اب جا رہے ہیں نجف کی طرف ہے اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مہم چلیں جی دیکھیں صبح آزان سے وقت ہے نکلے ہوئے رات کے یہ ٹائم ہو گیا ہے بہت دیر ہو چکی ہے یہ ذریع مہران بارڈر سے لے کر آئیں اس کو دو دن صرف راستے میں لگے ہیں ماظرندران سے مہران تک آنے کے لئے اب کی دعاوں سے ذریع اقدس جناب یوسف امن موسیٰ قاظم کی پہنچ چکی ہے گمبز اس سے پہلے بنا چکے ہیں جو نشان کیے گئے ہیں اوپر یہ گمبز ہے مینار اور یہ گمبز بھی دن میں آپ کو دکھائے جائے گا انشاءاللہ تو کس محنت سے اور کتنی محنت سے لے کر آیا تھا مولا نے کیا کرم کیا مجھ پر شکر الحمدللہ آج یقین ہے آپ کے دل کا بھی خواب ہوگا کہ جناب یوسف کی ذریع پہنچ جائے اور ہم نصب ہوتے ہوئے دیکھیں الحمدللہ ذریع پہنچ چکی ہے اندر بھی آپ کو دکھاتے ہیں جہاں نصب ہوگی اور انشاءاللہ بہت جلد آپ آئیں گے اور دیکھیں گے جناب یوسف امن موسیٰ قاظم کی ذریع نصب ہونے جاری ہے انشاءاللہ ان کے روزے تک پہنچ چکی ہے بہت خوبصورت ذریع اقدس ہے آپ کے سامنے یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ یہ ذریع اقدس جو ہیں ان کے سہن میں رکھی جا رہی ہے اور کچھ دن کے بعد ایران سے کاریگر منگائے جائیں گے جو ان کو نصب کیے نصب کریں گے جناب یوسف کے روزے پر حالات طالر کربھ米 رہین اللہ هما سلی اللہ محمد و آل محمد اللہمہ صلی اللہ محمد وعالی محمد جناب یوسف نے موسیٰ قازم کی ذریعہ دس ان کے روزے پر پہنچ چکی ہے اور یہ پرانی ان کے لگے ہوئی تھے انہوں نے تیمپریری لگائی تھی حالانکہ جب میں ان کو کہا بھی تھا کہ میں لے کر ہوں گا یہاں زریعہ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ روزہ پورا کس طرح میں نے کمپلیٹ کیا ہے کس منت مرادوں سے اور کتنے مومنین نے ساتھ دیا ہے بہت ساری دعائیں ماشاءاللہ روزہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور زریعہ لے گئی تھی وہ بھی کمپلیٹ کچھ اوپر کا کام تھا وہ بھی سارا سامان آ چکا بہت جلد جناب یوسف امنی موسیٰ قاظم کے ذریعہ پر قبر پر ذریعہ نصب کی جائے گی آپ سب جو ہیں موسیٰ قاظم کو بھی مبارک تھے اور آپ کو بھی مبارک جو دیکھنے والے ہیں جناب یوسف امنی موسیٰ قاظم نسل کے جو اے میرے مولاد شہزاد چلیں جی شکر الحمدلہ جناب یوسف امنی موسیٰ قاظم علیہ السلام کے جو ذریعہ مکمل ہو چکی ہے لاسٹ کام جو ہے آپ کو بتاتا چلو اس کو واشروم کا تھوڑا سا کام ہے وزو کھانا تھا وہ رہ گیا تھا اس کے اوپر شت لگنی تھی وہ لاسٹ میں رہتی ہے وہ کمپلیٹ کرانی ہے پھر انشاءاللہ وزو کھانے اندر ہیں وہ تھوڑے سے لگانے ہیں یہاں پہ وزو کھانے جو ہیں وہ لگائیں گے اور یہاں پہ وزو کھانا لگائے جائیں گے اندر واشروم کا فل سسٹم کیا جائے گا پانی آن تو ہیں مگر جو ترتیب رہتی ہے وہ اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا بس ذریعہ تھا کہ جتنے پیسے ہیں ذریعہ سارا ہو جائے الحمدللہ ہو چکا ہے اب رہتا ہے اس کی شت جو اوپر پڑتی ہے وہ دیکھتے ہیں کون ڈلواتا ہے اور کون مولا کس کو یہ توفیق دیتا ہے جناب یوسف ملے بوسی قازم کے یہ ذریعہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو بڑی منت و مرادوں سے یہ آئی ہوئی ہے ماشاءاللہ اللہ حمدلہ یہ ہے میں انشاءاللنس کو جب اس کی اندر جو پاڑا ہے وہ گولڈ کا ہے اس کو جب بٹاائیں گے نہیں یہ گولڈ کی ہے اور یہ چاندی کے رکھی ہے اس پر آئیل لگا ہوا ہے فیلہر کیونکہ وہ برسات وغیرہ راستے میں پڑی ہیں پانی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا سفر یہ ذریع کر کے آئی ہے شمال ایران سے جنوبے حراق میں پہنچی ہے تو ٹائم تو لگے گا دیکھیں ماشاء اللہ جی آپ مجھے کامنٹس کر کے بتائیں کہ یہ میں نے کام کیسا کیا ہے اور آپ کو کیسا لگ رہا ہے دیکھ کر اور میری یہی وش ہے جب آپ یہاں پر آئیں تو جناب یوسف انہیں موسیٰ کازن کے روزے پر ضرور آئیں جتنے بھی مومنین و مومنات نے انہوں میں حصہ لیا ہے ان سب کے لئے دعائیں اس کی چابی میں میرے پاس پڑی ہوئی ہے ماشاء اللہ یہ چابیاں بھی آ گئی ہیں میرے ہاتھ میں ہی ہیں یہ ان کی چابیاں ہیں اس کے اندر یہ جاری کی چابیاں انشاءاللہ ان میں سے اس چابی میں رکھوں گا اپنے پاس مومنین کو حرم سے کوئی خاص چیز چاہیے ہوگی تو ضرور دی جائے دیں انشاءاللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ یہ چیز ان کو ہاں جو ہم نے ایسے ٹیمپریری انہوں نے رکھی تھی یہاں کہ جو کھادے میں یہ ہٹائی جائے گی اور اس پر ضرور ہم نے سب کی جائے گی تھوڑا قبر کا کام ہے وہ ماربل لگائی جائے گی خوبصورت اس کے بعد یہاں پہ ضرور ہم نے سب کی جائے گی تو آپ سب کی دعاوں سے میں آپ کے کامنٹس دیکھوں گا جو آپ کریں گے اور مجھے تو خوشی ہو رہی ہے اور میں بھی یہ خوبصورت کامنٹس چاہوں گا آپ سے کہ آپ کا اس میں کیا رائے اور کیا کامنٹس ہوں گے یہ ضرور دیکھ کر یہ گنبز خوبصورت دیکھ کر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گنبز جو میں لے کر آیا تھا بغدہ اور بسرہ سے اتنی گھرمی شدت کی کس طرح لے کر آیا ہوں یہ مولا امام موسیٰ قاظم جانتے ہیں اور یہ ضریبی میں کس طرح لے کر آیا ہوں یہ بھی مولا موسیٰ قاظم جانتے ہیں مولا موسیٰ قاظم نے میری مدد کیا ہے اللہ کی قسم بڑے بڑے آفیسروں کی آنکھیں بند ہو جاتی تھی پہلے کہتے تھے یہ کیسے یہ ہو ہی نہیں سکتا کچھ ہی دیر کے بعد پھر ایسا کچھ ہو جاتا تو یہاں تک ذریب ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیسے ایران میں اندر داخل ہو کے پھر ایران کے لوگوں کو ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور پھر یہ ایدر آ جاتی ہے یعنی ان کے دلیں نرم ہو جاتی ہے صرف بلکل اور اتنے سخت مزاج والے لوگ بارڈر پہ جو ہوتے ہیں آفیسر اس نے نرم ہو جاتے تھے یہ سارے میرے مولا موسیٰ قاظم کی آنکھوں کے دیکھے ہوئے جناب یوسف کے موجزیں جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ کس طرح یہ منظر میرے سامنے آیا کہ یہ ذری اور یہ گنبرس میں ایران سے شمال ایران مازندران سے بارڈر طرق لے کر آیا اور بارڈر سے ایک مرتبہ بس رہا گنبرس اور یہ میران بارڈر سے اور وہاں سے پھر ادھر لے کر آیا آپ سوچیں کہ یہ کیا میٹھتے ہیں آپ کے کامیٹس میں پڑھوں گے انشاءاللہ آپ سب کے لیے ایک مرتبہ پھر بھی ان مومنین کے لیے دعائیں جنہوں نے اس میں ذرہ بھی حصہ ڈالائے چاہے وہ دعاوں کے ذریعے سے یا مالی ان کے لیے دعائیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس روزے کے لیے ایک روپیہ بھی کسی سے نہیں مانگا یہ سارے مولا موسیٰ قاظم نے لوگ مومنین بیجے جن کتابوں سے یہ روزہ بن چکا ہے کل انشاءاللہ گنبس کیلئے ویڈیو بناوں گا جملہ سب کروں گا ٹھیک ہے جی دعاوں میں آج ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی